میں تمہارے اور آئیمہ کے لئے بہت خوش ہوں خدا کا شکر ہے کہ تم دونوں کا رشتہ تحقا کے میری بیٹی کو خوش رکھنا بٹا پچپن سے لے کے اب تک اس نے کوئی خوشی نہیں دیکھا آئیمہ میرے لئے بہت اہم ہے آنکر آپ پریشان ہیں میری طرف سے آپ دونوں کو اس رشتے کی بہت بہت عبارت اور اللہ اس رشتے کو خیر و برکت کا وسیلہ بنی آمین سم آمین اور فخر عالم صاحب میری چھوٹی بیٹی کے لئے بھی دعا کیجئے گا کہ وہ بھاری بوجھ سے نکل آئے انشاءاللہ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا میں آپ کے کہنے پر ریحان کے خلاف خولہ کا کیسے یار کروں بس بچی زڑا سبنے سے نکل آئے تو پھر ایک دن کی بھی دیر نہیں کروں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ریحان ویسے ہی طلاق دے دے نازی کو کوٹک جہری کے چکر ہی نہیں لگانے پڑے میری بیٹی کو بہت دوک جانتے ہیں ویسے ہی آل فال بک رہے ہیں وہ اس لیے کہ ریحان نے ابھی تک اوفیشلی اس شادی کا انانسمنٹ کیا نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ اگر حقیقت لوگوں اور میسیز نور کے سامنے آ جائے تلکی زبان کو تعلی لگ جائے گا میں صرف اس رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہوں فخر صاحب حقیقت سامنے لانے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں میری ذاتی توہین کی ہے ریحان اور نور ہے اس کی تو قیمت ان کو چکانے پڑے گی اب میں تمہیں بتاتی ہوں اپنے بارے میں سنور میں نے چھوٹی سی تھی نا تو میرے اپنی میری امین کو چھوڑ کے چلے گئے تھے میری ایک اور بہن بھی ہے بلکل تمہاری جیسے تم بھی میری بہنوں جیسی ہے لیکن مجھے لاور بننے کا شوق تھا دیکھو میرے کپڑے وہ جو وہ لوگ نہیں ہوتے جو وکیل ہوتے ہیں جو لوگوں کا کیس لڑتے ہیں انہیں انصاف دلواتے ہیں وہ پڑھائی پڑی ہی میں نے لیکن آج تمہاری ساتھ یہاں بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کری ہوں کہ میں نے یہ پڑھائی پڑی ہی میں نے پڑھائی پڑھ لے لیا ہے اور فاخر کو میں وہیں لے کے جاؤں گا کچھ دن اپنے پاس رکھوں گا اور میں نے اس کے والدین سے بھی بات کر لیا ہے کہ وہ بلکل بھی پریشان نہیں ہے بہت اچھا کیا بیٹھا بیسے تمہیں گھر لے لی کی ضرورت نہیں تھی میں تو اپنی بیٹی کو شادی کی خوشی میں ایک نیاب شاندار گھر دوں گا بہت شکریہ انکر لیکن اپنی انکم میں میں آہما کے لیے جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں آپ پریز مجھے کرنے